بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اکیل شزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایس پی کے ٹرینڈس کولوش اسمان قسط نمبر 112 میں کیا ہونے والا ہے تذریعہ نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس لیے آج کے ہمارے موضوعات کو چیز طرح رہیں گے کنٹا کوزنوس اور اسمہان سلطانہ کے درمیان کیسے اختلافات پیدا ہوں گے اور سب سے پہلے کنٹا کوزنوس کیا کرنے والا ہے جس سے اسمہان ہاتون کا نہ صرف نقصان ہوگا بلکہ اسمان بے کا بھی نقصان ہوگا منگولوں کی انٹری کیا ایک بار پھر دکھائی جائے گی یعنی سماگر کی تو اسمان بے کی ہاتون موت ہو چکی ہے لیکن کیا کوئی پرانا منگول واپس آ سکتا ہے یا پھر نیا کماندار سلطان مسود کے علاوہ سلطان علاو دین کی جان کو کس سے خطرہ ہے کیا کولوش اسمان سیزن 4 میں غزان ہان کی انٹری ممکن ہے آج کے ہمارے بزوات کی ہی رہیں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ اگر آپ نے ایف ایس پی کےٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں جیسا کہ کس نمبر 111 میں آپ نے دیکھا کہ کاردینال کونتا کوزنوس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس نے یہی کہا ہے کہ اب اسمہان ہاتون سے آپ اپنا اتحاد چھوڑ دیں اور کونتا کوزنوس نے حامی بھی بھر دی ہے اس خوالے سے دو باتیں ہو سکتی ہے کہ کونتا کوزنوس نے صرف اپنی حامی وہاں بری ہو لیکن اب بھی اسمہان ہاتون کا ساتھ دے دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ کونتا کوزنوس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ اب اسمہان ہاتون کے ساتھ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ مرمرا جک کلہ واپس لے لیا جائے یعنی آلف کے ذریعے اندر داخل ہوا جائے اور پھر مرمرا جک کلہ اسمہان ہاتون کے ہاتھوں سے نکل جائے اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ کونتا کوزنوس اسمہان بے کا ساتھ دے کر ان کو بازیاب بھی کرائے تاکہ وہ صلیف حاصل کر سکے لیکن اس خوالے سے ہم تفصیلی گفت کو پہلے ہی کر چکے ہیں مزید نہیں کریں گے لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آگے چل کر کونتا کوزنوس اور اسمہان ہاتون کا اتحاد برقرار رہ پائے گا اس میں صرف کاردینال وجہ نہیں ہے بلکہ منگول بھی وجہ ہوں گے امرحل میں منگولوں کی واپسی ایک بار پھر ہوگی اور ایک نیا کماندار بھی آسکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے کماندار کو لیا جائے جس میں بلاغائی بھی شامل ہے ہو سکتا ہے کہ بلاغائی کی واپسی نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی نیا کماندار ضرور آئے گا جو آ کر ایک بار پھر نہ صرف اسمہان بے کے خلاف ہوگا بلکہ اسمہان ہاتون کے بھی خلافی ہوگا یعنی اب نیا اتخاد کونتا کوزنوس اور منگولوں کا ہوگا اسمہان بے کا سب سے بڑا وائدہ یہ ہوگا کہ گیر مشرک تو ان کے پہلے سے ہی دشمن ہیں لیکن اسمہان ہاتون کے ساتھ ساتھ سلطان علاو دین بھی پھانس جائیں گے اور ممکن ہے کہ سلطان علاو دین کی شہادت منگولوں کے ہاتون ہی ہو جائے اور سلطانہ کو تو ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ اسمہان بے اپنے ہاتون سے مار دیں لیکن اگر سلطانہ کی موت اسمہان بے کے ہاتون نہ بھی ہوئی تو منگولوں کے ہاتون ضرور ہو جائے گی اس کے علاوہ ہمیں لگتا ہے کہ سیزن فور میں غزان ہان کی انٹری ممکن ہے کیونکہ یہ دور ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس میں غزان ہان کو دکھایا بھی جا سکتا ہے اور اس سے پہلے آپ اس کا کئی بار ذکر بھی سن چکے ہیں لیکن غزان ہان کی انٹری اتنی جلدی سیزن فور میں نہیں دکھائی جائے سکتی ہمارے حیال میں اسے سیزن کے آخر تک دکھایا جا سکتا ہے تاریخ میں غزان ہان پہلے منگول مذہب میں ہی تھا لیکن بعد میں مسلمان ہوا تھا لیکن یہ دور ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس میں تو وہ منگول ہی ہے اس لیے اس کا سامنا عثمان بے سے ہو سکتا ہے کیا غزان ہان کی انٹری سیزن فور میں ہونی چاہیے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا